آئی جی پنجاب مشتاق سکیرہ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو جہاں ایک طرف ان کے عزاز بیل ودائی تقریبات کا احتبام کیا جا رہا ہے وہیں نیا آئی جی کون ہوگا اس پر بھی بحث جاری ہے مشتاق سکیرہ کے عزاز میں آخری پارٹی لاہور میں ہوگی آئی جی پنجاب دس اپل کو ریٹائر ہو جائیں گے نیا آئی جی پنجاب کون ہوگا سامنے آنے والے ڈابوں میں آئی جی کے لیے کیپٹن ریٹائر امین وینس تاریخ مسود یاسین کیپٹن ریٹائر عارف نواز ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فیصل شہکار اور ایڈیشنل آئی جی امجد جاوید سلیمی شامل ہیں ماہرین کے مطابق مشتاق سکیرہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی افسر کو فوری طور پر آرزی آئی جی کا چارج بھی دیا جا سکتا ہے اور اس دوران وفاقی حکومت مستقل طور پر نئی آئی جی کا اعلان کرتے گی سی سی پی اور لاہور امیر وینس کو آئی جی پنجاب کے لیے مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ گزستہ تین برسوں سے وہ لاہور پولیس کی کمان اچھے طرح سنبھالے ہوئے ہیں ایڈیشنل آئی جی عمجد جاوید سلیمی بھی سی سی پی اور لاہور رہ چکے ہیں جن کے طور میں پولیس نے بغیر کاغذات والی موڈ سائیکلز کے خلاف کامیاب آپریشن کیا تھا ایڈیشنل آئی جی عارف نواز اس وقت بھی ایڈیشنل آئی جی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ماضی میں مختلف ازلا میں تائنات رہے ہیں جبکہ ایک اور امیدوار فیصل شاہکار اس وقت ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کی اہم ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی تارک مسود یاسین بھی امیدواروں میں شامل ہیں جو اس سے پہلے آئی جی اسلامباد رہ چکے ہیں اور اب ان کی خدمات منجاب کو دے دی گئی ہیں تاہم قواعد کے مطابق ان میں سے منتخب نامکی فہرش صوبائی حکومت کی جانب سے وفاق کو بھیجی جائے گی جس کے جانب سے آئی جی کے حتمی نام کا اعلان کیا جائے گا مجاہد شک نائٹی ٹو نیوز لاہور